سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زہِ عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد خدا ان کو بھی پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو بھی پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد دمِ نزع جاری ہو میری زباں پر دمِ نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا اے محمد خدا چاہتا ہے رضا اے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا اے محمد کہ ہے رب سلم صدا اے محمد زہِ عزتو اے تلائے محمد کہ ہے ارشِ حق زیرِ پائے محمد ماشاءاللہ سبحاناللہ اب تشریف لاتے ہیں گلاہِ عقیدت پیش کرنے کے لئے محمد ارشد نقش بندی سے ہے آپ کی عامل سے قبل زوردار نعرہ لگائیں نعرہِ تقبیل نعرہِ رسال نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ فیضانِ رضا فیضانِ حضور محدث عظم پاکستان نعرہِ دھرو دیکھو ایک صبر کو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ نعرہِ وَسَلْمُ عَلَيْهِ قَبِبَ اللَّهِ تِرِي مَدْحَكَ هَرْ زُبَانِ غوثِ آزم تیری مَدْحَكَ هَرْ زُبَانِ غوثِ آزم تیری مَدْحَكَ هَرْ زُبَانِ غوثِ آزم تیرا نام مومن کی جان غوثِ آزم تیرا نام مومن کی جان غوثِ آزم تیرا مَدْحَكَ هَرْ زُبَانِ غوثِ آزم تناہِ غوثِ آزم تیرا زاد والا زاد والا بنائے غریبہ بنائے غریبہ تیری زاد والا تیرا غوثِ آزم تیرا غوثِ آزم تیرا غوثِ آزم تیرا تیرے میں فلے پاک میں آتے ہیں اکثر تیرے میں فلے پاک میں آتے ہیں اکثر عرب سیشہِ مرسلا غوثِ آزم عرب سیشہِ مرسلا غوثِ آزم تیرے جاتے امجد ہے نور ویلائے تیرے جاتے امجد ہے نور ویلائے تیرے جاتے امجد ہے نور تیرے جاتے آجد ہے نور امجد ہے نور تیرا خاندان غوثِ آزم نور تیرا خاندان غوثِ آزم جسے شک و حضر سے پوچھ دے کہ 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 تیری مجلسوں کا سما غوث آزم تیری مجلسوں کا سما غوث آزم نہ لے بول لکر نام بل بل چمر کا نہ لے بول کر نام بل بل چمر کا جسے شک و حضر سے پوچھ دے جسے شک و حضر سے پوچھ دے ماشاءاللہ اب تشریف لاتے ہیں گلاہ عقیدت پیش کرنے کے لئے غلام حیدر چشتی صاحب عقیدت پوچھ دے سب دوست بلند آدھو شریف صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا یا حبیب اللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہاں سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہاں سے آزم کا ہمیں دونوں جہامی ہے سہاراں سے آزم کا ہمیں دونوں جہامی ہے ساہاراں سے آزم کا جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے جو برمایا ہوا ہے میرے آقاں سے آزم کا یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقاں سے آزم کا ہمیں دونوں جہامی ہے ساہاراں سے آزم کا مریدی لا تقو کے قرید سلیدی غناموں کو مریدی لا تقو کے قرید سلیدی غناموں کو قیامت تک رہی بھی خوف بند آغاں سے آزم کا ہمیں دونوں جہامی ہے ساہاراں سے آزم کا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹاو لدینہ کا مکس کاغوں سے آزم کا مصیبت ٹاو لدینہ کا مکس کاغوں سے آزم کا ہمیں دونوں جہامی ہے سہاراں سے آزم کا عزیزوں کری چکو تیار جب میرے جنادے کو عزیزوں کری چکو تیار جب میرے جنادے کو تو لکھ دینا خون پرنا موالا آغاں سے آزم کا تو لکھ دینا خون پرنا موالا آغاں سے آزم کا ہمیں دونوں جہامی ہے سہارا آغاں سے آزم کا لہد میں جب فریسے مجھ سے پوچھے گے تو کہے دوں گا لہد میں جب فریسے مجھ سے پوچھے گے تو کہے دوں گا طریقہ کا دری ہونا ملے آغاں سے آزم کا طریقہ کا دری ہونا ملے آغاں سے آزم کا فریسے مجھے فریسے مجھے جنت میں جانے سے فریسے مجھے جنت میں جانے سے فریسے مجھے جنت میں جانے سے جد کو ہاتھ بھی دامل ہے کس کا آغاں سے آزم کا جناب اے اوہ جدو دایور براتیوں لیا ہوں گے جناب اے اوہ جدو دایور براتیوں لیا ہوں گے مزاں دکھلا اگاہ محشر میں سیرا آغاں سے آزم کا جمیلے کا دری کو جاں جہو قربان مریشد پر جمیلے کا دری کو جاں جہو قربان مریشد پر بنایا جس نے تجھ جہتے کو بھر دا آغاں سے آزم کا دو تین شہر کھائے ساگیے دوشید صلی اللہ علیہ وآلہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ ہیری سفری مورے کھا جا گر آئے ہیری سفری مورے کھا جا گر آئے باغ لگے مورے آنگن کو ہیری سفری مورے کھا جا گر آئے باغ لگے مورے آنگن کو اپنے کھا جا گر آئے میں بل بل جاؤ چرن لگایا مردن کو اپنے کھا جا کے میں بل بل جاؤ میں تو کھڑی تھی آنس لگائے میں بھی گجرا مانگ سا جائے اپنے کھا جا گے میں بھی گجرا مانگ سا جائے اپنے کھا جا گے کہ میں دیکھ سورتیہ ہار گئی میں تن من کو اپنے کھا جا کہ میں دیکھ سورتیہ ہار گئی میں تن من کو اپنے کھا جا گو میں کھا جا گو میں کھا جا گو لاج کی ماری دب دب جاؤ اپنے کھا جا گو میں کھا جا گو لاج کی ماری دب دب جاؤ کوئی جتنے کرو ہماری سجنیاں آج ہی لگو میں سجن کو جس کا پیسن بیٹے سامن اُس ذلہن کی رین سوہا کرے جس کا پیسن بیٹے سامن اُس ذلہن کی رین سوہا کرے جس سامن میں بھی اگر نہ آئے آگ جگے اُس سامن کو چیت نگل کے کھا جائے کھا جائے کھا جائے چیت نگل کے کھا جائے ہمارے من کے راج آئے میں جا جوں گے ان پلکن سے اپنی کھا جا کہ چرنن کو پی ملے وہ چینہ آئی عجبی نرشنگی رینہ آئی آج امیر کہیں سونا جانا او برج کی رکھنا نرشنگی امیر 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 رسول اللہ وسلم لیکا یا حبیب اللہ دو شیئر ناشی تھے دو سرکار گوش پالی شانج ادھر بھی نگاہیں کرم غوثِ آزم ادھر بھی نگاہیں کرم غوثِ آزم مٹے دین و دنیا کا غم غوثِ آزم مٹے دین و دنیا کرم غوثِ آزم ادھر بھی نگاہیں ادھر بھی نگاہیں کرم غو سے عاظم ادھر بھی نگاہے کرم غو سے عاظم مٹے دین و دنیا کا غم غو سے عاظم مٹے دین و دنیا ہے گردن پہ تیرے قدم مصطفیٰ کا ہے گردن پہ تیرے قدم مصطفیٰ کا ولی تیرے زیرے قدم غو سے عاظم ولی تیرے زیرے قدم غو سے عاظم مٹے دین و دنیا کا غم غو سے عاظم مٹے دین و دنیا ہمیں تجھ سے نسبت تجھے پیار ہم سے ہمیں تجھ سے نسبت تجھے پیار ہم سے ہمارا ہے تُو ہم تیرے غو سے عاظم ہمارا ہے تُو ہم تیرے غو سے عاظم مٹے دین و دنیا کا غم غو سے عاظم ہمیں تیرے نگاہ ہے اب تشریف لاتے ہیں مختصر اظہار خیال کے لئے جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت علی رضوی سے ہے آپ کی عامت سے قبل زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ ہیدری نعرہ غوثیہ فیضان رضا فیضان حضور محدث عاظم پاکستان علماء اہل سنت سنت نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم آمنت باللہ صداق اللہ مولانا العجی العظیم وبلغنا رسوله النبج الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا اِجُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بڑی محبت سے بھیداری کے ساتھ درشی پڑھئے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات زیبقار اللہ رب العزت کی حمد و سناء اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی احمد مجدبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلیب سلم کی بارگاہِ بے کسپنا میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ تقریب سائید جو کہ حضور محدیس عظم علی رحمہ کے دربار دربار میں جرنوں میں انعقاد وزیر ہے اور جس کی سرفرستی زور شمس المشایخ پیرے طریقہ درہبر شریعت ولی ابن ولی صاحب زادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رزوی دامت برکاتہ مل قدسیہ پر مارے ہیں اور صدارت قائد ملت اسلامیہ صاحب زادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رزوی دامت برکاتہ مل قدسیہ سجادہ نشین آستان آلیہ محدیس عظم پاکستان اور چیرمین تحریک اہل سنت پاکستان فرما رہے ہیں حضرات اکرامی قدر آج کی یہ تقریب سائید بڑی گیارویں شریف کے نام سے موصوم ہے دیکھئے آج ہم ہر مہینے گیارویں شریف انہوں کا ختم دلاتے ہیں حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہیں کہ تو آپ کی کرامت ہے لیکن اس گیارویں شریف کو بڑی گیارویں شریف کیوں کہا جاتا ہے عرصِ پاک کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس ماہ مقدس ربیو ثانی کی گیارہ تاریخ کو حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا بسالِ باکمال ہوا تو اسی مناسبت سے آپ کی خدمات کو آپ کے ان معاملات کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ہر مہینے بھی گیارویں شریف دلاتے ہیں اور اس کو بڑی گیارویں شریف کے نام سے موصوم کیا قائدِ ملتِ اسلامیہ جو ہمیشہ ہمارے مغزوں کو بیدار کر رہے ہیں یہ بات میں حقیقت مبنی آپ لوگوں کو بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھیں حقائق کو پائیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہماری مصروفیات کیا ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جب ہم اپنے مرکز کے ساتھ مکمل طور پر وفادار نہیں ہیں تو پھر بتائیے کہ ہم اپنے عقائد کو کیسے سنبھال سکتے ہیں حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور آپ کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ بس ہاتھ میں ہاتھ دے دو پھر اس کے بعد بھول جاؤ کہ پیر کدھر کو جا رہا ہے ہم کدھر کو جا رہے ہیں ہم اپنے مفادات کی خاطر صرف اگر بیعت کرتے ہیں تو اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں اصل بیعت یہ ہے کہ جس کے دستِ اقدس میں اپنا ہاتھ دیا بیعت کا مطلب ہے بیچ دینا اپنے آپ کو فروخت کر دیا کہ حضور جیدر کو آپ کا حکم ہوگا بلکہ آپ کے معاملات کا اشارہ ہوگا ادھر کو یہ بندہ آپ کے اشاروں کے مطابق چلتا جر آ جائے گا کیا ہم اس کے مطابق ہیں حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گیارمی میں اور آپ کے عرصِ پاک کی تقریبِ سعید میں تشریف لانے والے پیر بھائیوں دور دراز علاقوں سے آپ تشریف لائے ہیں قرب و جوار سے بھی حباب آئے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے قائد ہمارے پیر و مرشد ہمارے اس آستانے کے سجادہ نشین اور ہماری تمام افکار کے امام اور قائد ہمیں کن افکار کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیا افکار کا درست دیتے ہیں کیا ہم نے اس کو کبھی غور سے پڑا غور سے اس کی طرف بات کی طرف توجہ دی جب نہیں دی تو پھر یہ صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ دے دینا کافی نہیں ہے بلکہ تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے تعلیمات حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر پیر و مرشد کے ساتھ اپنا ناتا مکمل طور پر جھوڑ لیں آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف ہم وطب وشتہ وغنی مرید اے میرے مرید جب تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو بے خوف ہو جا بے غم ہو جا خوشیاں منا اور جو چاہے کر لیکن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نمازوں کی طرف بڑھتا چلا جا اور عقائد کو پختگی دیتا چلا جا پھر معاملہ میرے ہاتھ چھوڑ دے جو کرتا چلا جا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے بہت بڑا نام عطا فرمایا ہے نام کا مطلب یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے ازاستانے کے ساتھ وابستگی کریں کیونکہ یہاں پر الحمدللہ ایک عظیم امتزاج ہے فیضان چشتی بھی یہاں پر جاری ہے فیضان قادری بھی جاری ہے حضرت خاجہ خاجگان خاجہ معین الدین چہتی از میری علی رحمہ ان کے سلسلہ کو بھی بڑے حسین طریقہ سے چلایا جاتا ہے اور حضرت شیخ المشائخ اور حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا آج اس سے پاک منایا جا رہا ہے اس سلسلہ کو بھی بڑے حسین طریقہ سے چلایا جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم نماز کی پبندی کے ساتھ ساتھ معاملات میں اس طرح اس طرح ہو جائیں کہ اپنے آستانے کی آواز کو سمجھیں الحمدللہ قائد ملت اسلام یہ آخری بات اذ کر رہا ہوں صبح جو بڑے حسین طریقہ سے نکلیا جا رہا ہوں جنہیں ان سے نقلیا جو غیر شدیکھ ہو میں مخصر جگل کروں دوسری بدا کردے گا جنے چیز مولہ تشریح فرمائے پی مولہ جس طریقہ چھو شریعت نکل جائے تو طریقت نہیں جی بلکل نہیں جی بلکل نہیں وہی بات حضور فرما رہے ہیں اللہو یا رسول سارے تحقیق سارے ہیدری سارے گوسیہ سیزان رضا سیزان حضور محدثی آزم پاکستان زندہ گا دیکھئے میں نے آپ کی توجہ بھی انہی باتوں کی طرف دلوائی ہے اور الحمدللہ یہ تو آپ کا حکم ہے اور آپ کی آجزی ہے یہی تو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی حقائق کی کہ لوگ صرف نام لیتے ہیں حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقت کرتے ہیں لیکن شریعت مدہارہ نماز وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہے پڑھ رکھی ہے اچھا افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کے نام ہم بڑے بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں اشتہارات کے اوپر جو جتنے جالی پیر ہیں ان کے اتنے ہی بڑے اشتہارات لگیں گے اتنا ہی بڑا ان کا جو پرابو گھنڈا ہوگا یعنی انہی چیزوں کو سمجھنا ہے یہی بات میں اذ کرنے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ یہی حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں کہ شریعت متحرہ کی بابندی ہو شریعت متحرہ کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں اور پھر یہی طریقت ہے کیونکہ فرمایا آپ نے یہی فرمایا کہ جس طریقت سے شریعت نکل گئی پھر وہ طریقت نہیں بلکہ وہ شیطانی عمل ہے تو شیطانی عمل سے بچنا ہے اور اسی عمل کی طرف الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ صاحب زادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رزوی دامت برکاتم القصیہ سجادہ نشین آستان آلیہ محدث آزم پاکستان شب و روز یہ بھی نہیں فکر ہوتی یہ بات ٹھیک ہے ان کو اچھی نہیں لگ رہی جو میں ارز کر رہا ہوں لیکن آپ کو میرا بتانا ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر صرف ہمارا خانقہ کو ہمارے تعریفیں کرتا رہے نہیں لیکن حقائق کو سمجھنا ہے یہ میں نہیں آپ کو بتانا ہے میں ہی اس بات کا مکمل طور پر ذمہ دار ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ الحمدللہ جو صبح و شام آپ کی دوڑ ہے اس نفس کے لیے نہیں ہے اس لیے نہیں کہ کون کتنے دیج کے جا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ اس مسلک کو بچا لیا جائے اس عوام کو جو ہے سیدھی راہ پر کوشش کی جائے ان کو اویرنیس دی جائے کہ ہمارا مسلک کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور صبح و شام ملک پاکستان کی استحکام کے لیے بھی امن کے لیے بھی لیکن کئی لوگوں کو بڑی تخلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ جی دیکھئے جی وہ ایسے کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا یہ باتیں میں آپ سے کئی مرتبہ اشاروں میں بھی وضاحت سے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمیں بس اتنا آتا ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ یہاں پر یہ نہیں ہو گیا وہ نہیں ہو گیا لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں کتنی نبا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے صرف اتنا سوچا کہ بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا پھر کافی ہو گیا حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں تمام مریدین کو یہ سبق نہیں ہے بلکہ یہی ہے کہ شریعت متہارہ کی مکمل وحث داری کی جائے اور اسی کا سبق الحمدللہ ہمیں ولی ابن ولی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے الحمدللہ جنہوں نے پایا ہے یہ تمام احباب اس بات کے عملی طور پر شاہد ہیں اور کل بھی بات کر رہے تھے ابھی فون پہ بات ہو رہی تھی قاضی صاحب سے عبداللطیف صاحب سے قاج میری وہ بتا رہے تھے کہ الحمدللہ گوجرے میں کہتے ہیں ایک پیر آ گیا الحمدللہ سابدال صاحب قبلہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا ایک سوال کیا دوسرا کیا تیزرا کیا ہر بات کا الحمدللہ من نوعن جواب دیا اور ورماتے ہیں مولانا عبداللطیف صاحب کہتے ہیں کہ وہ بات کہنے لگا یار وہ سابدال صاحب کون تھے جس جو بھی سوال کیا میں نے اور زندگی کے جس شعبہ کے متعلق بھی کیا انہوں نے مجھے مکمل طور پر جواب دیا تو یا تے میں نے جب تعرف کروایا میں نے کہا وہ تو حضرت محدث عظم علی رحمہ کے نبیرہ تھے آپ کے بوتے تھے وہ نے نے کہ بس بس اب مجھے سمجھ آ گئے سمجھ آ گئے اب آگے تعرف کروانے کی ضرورت نہیں ہے سوزرات اگرامی قدر اگر ایسے لوگوں کو سمجھاتی ہے تو اپنوں کو کیوں نہیں سمجھاتی اپنے کیوں نہیں اس حقیقت کو سمجھتے بہرحال جو کچھ بھی میں نے عرض کیا یہ وہ حقائق ہیں جن کی طرف ہم بار بار توجہ کرویں اللہ تعالی جلہ مجدول کریم اس آستانہ کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے اور حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کی جھولیوں کو برپور فرمائے آمین وآخر دعویٰ الحمدلہ رب العالم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا فرمان ہے کہ درست العلم حتی سرت کتبہ کہ میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ کتب کے مقام تک پہنچ گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے جنگلوں میں مجہدہ اور ریاضت کر رہے تھے آپ اور فرماتے ہیں کہ میرا ایک سال ایسے گزرا کہ میں نے پورا سال صرف نیچے پڑے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر میں نے کھائے اور کسی کے آگے ہاتھ دراز نہیں کیا پھر فرماتے ہیں میرا ایک سال ایسا گزرا کہ پورا سال میں نے صرف پانی کے گھونٹ پہ گزارا کیا پھر ایک سال ایسا گزرا کہ میں نے پورا سال کچھ نہیں کھایا اور میرا نفس میرے اندر سے نکل کر باہر کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے عبدالقادر آج کے بعد میں تیرا تابدار ہوں تو مجھے جو کہے گا میں تیری اطاعت کروں گا فرماتے ہیں یہ اتنی بات تھی اچانک ایک سورج کی طرح ایک لائٹ روشنی نمدار ہوئی تو اس سے آواز آئی کہا کہ اے عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں آج تو نے مجھے راضی کر لیا ہے آج جو چاہتا ہے مانگ میں آج تجھے اطاعت کروں گا آپ نے فرمایا فرماتے ہیں یہ آپ کے کلمات مو سے نکلنے تھے کہ وہ جو چراغ تھا وہ فوراں جو ہے وہ گل ہو گیا اور اس میں سے دھوان نکلنے لگ گیا تھوڑی دیر بعد وہ پھر حاضر ہوا کہنے لگا کہ اے عبدالقادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے آپ فرماتے ہیں اے شیطان تو پھر آ گیا ہے مجھے گمراہ کرنے کے لئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پھر پڑا اور کہا وہ کہنے لگا شیطان آگے سے کہنے لگا کہ آج تُو نے آج پھر جو ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو فرمان تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے یہ یاد رکھیں عامال اور علم یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ بلندی دراجات کا سبب ہے نجات کا ذریعہ جو ہے وہ علم نہیں ہے اگر علم ہوتا تو شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا اگر نجات کا ذریعہ عبادتیں ہوتی تو پھر چپے چپے پھر عبادتیں کرنے والے جنتی ہوتے عبادت اور علم جو ہے یہ بلندی دراجات کا سبب ہے نجات کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا فضل اور نیک لوگوں کی صحبت ہے یہ یاد رکھئے گا تو آپ کے بارے میں آپ کو اتنا جو ابھی استاد محترم قبلہ جو ہے فرما رہے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو یہ مرتبہ اور مقام آپ آج لوگ آپ کا نام لے کر بھنگے چرسیں جو ہیں وہ مزار ہمارے درمیان محدث آزم ساؤنڈ اور موبی کیس سیڈیز کی حوالہ ساتھ ارشت مارک جنگ بزار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت آدارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء سناخان نشریل ہان قررہ کی ویڈیو اور آڈو سیڈیز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ دی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈیویلیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگیر رزو صاحب ساگی محفت آزم محفت آزم سانڈ اور مووی کیس ملٹی ملٹی ویڈیز کے حصول کے لئے ارشد مارکیٹ جنگ محفت آزم سانڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد جات رہے تھے ارشد مارکیٹ جنگ بزار فیصل